جوہر ٹاؤن میں خیابان فردوسی کو سیکنل فری بنانے کے منصوبے میں اہم پیش رکھ محکمہ محولیات نے منصوبے کے لیے نو سی جاری کر دیا درک کاٹنے اور دوسری جگہ پر لے جانے کے لیے پی ایچ اے کا نو سی ضروری قرار دے دیا چہمہ میں دس ہزار درک لگائے جائیں گے لاہو نیوز کی خبر پر انتظامیہ کا ایکشن جوہر ٹاؤن مین بولیورڈ میں سڑک پر پڑھے شگاف کو بھر دیا گیا اللہو چوک کے قریب سڑک بیٹھنے سے تین فوڈ چوڑا اور چھے فوڈ گہرا گڑھا پڑا ٹریفک روانی شدید متاثر رہی انتظامیہ نے اطلاع ملنے کے بعد گئی گھنٹے کے بعد مٹی سے گڑھے کو بھر دیا وی وی آئی پی جن ایکسپریس کو نظر لگ گئی ٹرین ٹریک پر آتے ہی مسائل کا شکار جن ایکسپریس کی بوگیاں چوتھے سفر میں ہی جواب دے گئی ایک بوگی خراب برین لائن کی بوگی لگا کر ٹرین کو کراچی روانہ کیا گیا سہولیات نہ ملنے پر مسافر انتظامیہ کے خلاف پھٹ پڑے مہنگی ٹکٹے لی لیکن پرانی بوگی میں بٹھا دیا گیا مسافروں کا شک پہ جائیدات کے لالش نے رشتوں کی قدر بھولا دی کہانا میں بیٹھی ماں کی دشمن بن گئی ماں کے گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش بیٹھی اور قبضہ مافیا کا گھر میں گھس کر خاتون پر تشدد نون لیگ کے ایم پی اے کا بیٹا تشدد میں ملاوث نکلا فوٹیج لاہورڈ نیوز پر قتل یا خودکشی شادرہ میں گھر سے لڑکے کی لاش پر آمد نوجوان کی شنات ارمان فیصل کے نام سے ہوئی سر میں گولی لگنے سے ہلاکت ہوئی پولیس نے لاش تحفیل میں لے کر تفتیش کا آخاز کر دیا شمالی چھاؤنی نیو آفیسر کلونی میں گندے نالے سے بھی لاش پر آمد اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت لاش نالے سے نکالی مشیر بزریالہ برائر پرائس کنٹرول چودری محمد اکرم کا ٹولینٹن مارکٹ کا دورہ تاجروں کے مسائل سننے کے لیے کھلی کے چہری لگا لی ناکس انتظامات پر اظہار برہمی انتظامیہ کو لاسٹ وارننگ ٹولینٹن مارکٹ کو مسالی بنائیں گے عوام کو صاف ستھرا گوشت فراہم کرنا ہمارا حدف ہے چودری اکرم کی گفتگو ہوپ فاؤنڈیشن کے زیرے احتمام ڈیفنس میں نئے ڈسپلی سینٹر کا افتتاہ موٹیویشنل سپیکر اور لائف کوچ ڈاکٹر شوانہ مفتی نے فیتہ کارٹ کر افتتاہ کیا ہوپ فاؤنڈیشن کی طرح دوسرے ادارے بھی کام کرے تو ملک سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا ڈاکٹر شوانہ مفتی کا خطاب